کل میں یہاں پر آیا کل شام کو میرے گھر سے پرسو آیا اور جب شام کے سمیں آیا تو اس سمیں پاسر صاحب کے بڑے بیٹے کا جنم دن تھا اور مجھے دوسرے بیٹے کا جنم دن تھا اور مجھے موقع ملا اس کے جنم دن میں شریک ہونے کے لیے بہت ہی سمپل طریقے سے جنم دن تھا پریبار کے کلوز لوگ تھے میں بھی وہاں پر آ گیا اور مجھے ابھی بیاد ہے ان کے لیے کہا گیا مجھ سے کہا گیا کہ آپ ان کے لیے برات نہ کریے تاکہ پرمیش اور ان کی جنم دن میں ان کو اور آشیز دے اور میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا اور اس کے بعد کھیک کٹا گیا اور جب کھیک کٹا جا رہا تھا مجھے اپنی ایک کہانی مجھے یاد آئی اور وہ کہانی یہ کہ ایک دن کی بات ہے مجھے میری ماں اپنے پاس بلاتی ہے میں نے آپ سے کہا بچپن میں پانچ سال کا تھا اس سمیں میرے پتا کو کینسر ہو گیا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے میری ماں نے اور میری بہن نے ہم کو بڑی مشکل کے ساتھ پالا میری بہن ساڑھی کے اوپر فال لگایا کرتی تھی میری ماں کہیں پر کام کرتی تھی پیکنگ کا اور اس کو دس روپے ملتے تھے میں بیکری میں بچپن سے کام کرتا تھا اور مجھے پہلے دو روپے پھر تین پھر پانچ اور اس طریقے سے پیسے ملتے تھے اور ہم لوگ بہت مشکل کے ساتھ اپنی زندگی کو چلا رہے تھے لیکن ان دنوں میں میں بیکری میں کام نہیں کر رہا تھا بیکری میں میں اس کے بعد میں کام کرنے کیلئے گیا لیکن اس سے پہلے کی ایک گھٹا جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اور اس گھٹا نے میری زندگی کے اوپر بہت عدیق پر بھاو چھوڑا اس کے کچھ سمیں کے بعد میں بیکری میں کام کرنے کیلئے گیا ایک دن کی بات ہے میری ماں مجھے اپنے پاس بلاتی مجھے ایک روپے دیتی ہے اس کہانی کو آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اور تمام جگہوں پر سیکڑوں کی سنکھیا میں ہجاروں کی سنکھیا میں لوگوں نے اس کہانی کو سنا گئے اور میری ماں مجھے اپنے پاس بلاتی گیا اور بلانے کے بعد میری ماں نے مجھے ایک روپے دیا اور ایک روپے دے کر میرے سے کہتی ہے کہ شہر ایک کام کرنا پنیاس پیسے اچھا کھوپ رج ہے تیل آنا چاہا انکہ پنیاس پیسے پچاس پیسے کا تُو مراتی میں بولا پچاس پیسے تُو ایک کام کرنا ناریل کا تیل لینا اور پچاس پیسے تُو لوٹا کر واپس لے آنا میں نے کہا ٹھیک ہے ماں میں لے کرنا آتا ہوں میرے کو ابھی بھی یاد ہے میں وہاں پر گیا اور ہاپ پینٹ پہنا ہوا تھا میری ماں تیار ہو رہی تھی کیونکہ اس کو کوٹ جانا تھا جھلا جانا تھا اور وہ جھلا اس لے جانا چاہتی تھی کیونکہ ان دنوں میں جو سنجے گاندی پینشن بولا جاتا تھا ودوہ پینشن اس کو ملتی تھی اور اس کا کچھ فارم کی فارمیلٹی اس کو کرنے تھی تو وہ وہاں پر تیار ہو رہی ہے میرے سے کہتے کشور تو پچاس پیسے کا تیل لے کر آنا اور پچاس پیسے لے کر آنا ان دنوں میں آپ کو یاد ہے جو میری عمر کے ہیں آپ کو پتا ہوگا ان دنوں میں کھلا ناریل کا تیل مل جاتا تھا سر پہ لگانے کا سو میں تیل کی بوتل لیتا ہوں ایک روپے لیتا ہوں دکان میں پہنچ گیا ایک دکاندار تھا ہمارے پاس میں ان کا نام موہن تھا میں نے اس کو بولا بھائی موہن پچاس پیسے کا تیل دے دو وہ پچاس پیسے کا تیل دے رہا تھا اور جب بے ہی رہا تھا اترے میں میری نجر کانچ کا ایک مرتبان تھا اس کے بھیتر پڑی کانچ کی ایک برنی ہم لوگ مراتی میں برنی کہتے لیکن اردو میں اس کو مرتبان کہتے گئے کانچ کا ایک مرتبان تھا اس کے اندر میری نجر پڑی اور میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا مون بھئیہ یہ کیا ہے اور تب اس نے اس سے بولا کشور تیر کو معلوم نہیں یہ کیا ہے میں نے کہا میرے کو پتا نہیں ہے اس نے بولا کشور اس کو کیک کہتے گا کیا تیر کو معلوم نہیں یہ کیک ہے آپ وشواس نہیں کریں گے میں جب پانچ سال کا تھا میرے پتا مر گئے اس کے بعد کبھی میری ماں نے ہمارا جنم دن منایا ہی نہیں ہم کو پتا ہی نہیں تھا میرے کو لیکن اتنا میں نے اس سے بولا یہ کیا میٹھی مٹھائی ہوتی ہے کیسی مٹھائی ہے وہ میرے سے بولتا ہے کشور یہ جو مٹھائی ہے نا جو جنم دن کے دن کھائی جاتی ہے میں نے بلا جنم دن کے دن میں نے پوچھا فاک کتی کی ہے اس سے بے سے بولا پچیس پیسے کی ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کاغج میں پچیس پیسے کا کیک آیا کرتا تھا کار نیچے کاغج ہوتا تھا اس کے اوپر میں نے کہا پچیس پیسے کا میں نے کہا بھائی کیسا لگتا یہ اس سے بے سے بولا تو اتنا کیوں پوچھ رہا ہے کھرید کیوں نہیں لیتا میں نے کہا نہیں ماں نے بولا ہے پچاس پیسے کا ناریل کا تیل پچاس پیسے لوٹا کر لے کر آنا میں پچاس پیسے کا تیل لیتا ہوں ناریل کا پچاس پیسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں اور ہاتھ میں لے کر میں گھر کے طرف لوٹ کر آرہا لیکن آپ کلپنا نہیں کریں گے جب میں لوٹ کر آرہا تھا میرے مند میں پتا ہے کیا گھوم رہا تھا کے گھوم رہا تھا اس سے میرے سے بولا یہ میٹھا ہے اور اس سے میرے سے ایک بات یہ بھی کہی تھی یہ جنم دن کے دن کھایا جاتا ہے میرے من کے اندر وہ گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے اور جیسے ہی میں اپنے گھر کے اندر گھسنے کے لئے ہوا ترین میرے کو یاد آیا وہ دن 29 جنوری تھا اور 29 جنوری میرا جنم دن تھا میرے کو یاد آیا 29 جنوری اور آج میرا جنم دن ہے اور موہن نے کیا کہا تھا یہ کب کھاتے گئے جنم دن کے دن کھاتے آپ اشواس نہیں کریں گے میں دوڑ جاتا ہوں تیل کی بوتل ہاتھ میں لے کے پچاس پیسے لے کر کیونکہ من تو میرا وہیں پر گھوم رہا تھا اور میں نے مہن سے بولا بھئیہ میرے کو کیک دے دو اسے مجھے کیک دیا میں نے آدھا کیک کھایا اور مو کے اندر گڑ 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 کر کے اب سب کو اپنی بچپن کی کہانی یاد ہوگی کئی بار جو چیز کم ملتی تھی مو کے اندر رکھ لیا ہے اندر نہیں ڈالتے کیونکہ پتہ نہیں دوارہ کبھی ملے گی کی نہیں اور اس کو گڑ 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 کر کے میں گول گول گھوماتا رہا اور جیسے ہی گھر کے پاس پہنچا سیدھا اندر لیکن میں اچھا بچہ تھا میں نے آدھا کھایا اور آدھا اپنی ماں کے لیے بچا کے لے گیا میں نے پورا نہیں کھایا اور جیسے ہی میں اندر کی طرف گیا جانے کے بعد میری ماں باہر کھڑی تھی اور اس نے میرے کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی باتا میری ماں بولتی گیا کشور تر کوئی اتنا دیر کی ہو گئی میں نے بولا ماں آج جیسے اور بچے جھوٹ بولتے ہیں میں نے بھی بول دیا میں نے کہا ماں آج بہت بھیڑ تھی موہن کے دکان میں اس لئے اس طریقے سے ہو گیا میری ماں نے بولا کشور تیل لے کر آ گیا میں نے کہا ہاں تب تک ہم لوگ چلتے چلتے سامنے کے روم میں آ گئے ہیں یہ گواہی میری ماں کی دی ہوئی ہے دیا ساغر کر کے ایک میگزین ہماری آتی تھی اس میگزین کے بھیتر یہ گواہی کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو میری ماں میرے سے بولتی ہے کشور باقی کے پچاس پیسے کھا ہیں میں نے تیل دیا بولا پچاس پیسے کھا ہیں میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں ڈالنے کے بعد میں نے پچیس پیسے نکال کے دے میری ماں نے میرے کو بولا باقی کے پچیس پیسے کھا ہیں میں اپنی ماں کو اتراب دیکھتا رہا میں نے کہا ماں پوچھ پوچھ کے منع کر دے گی تو بچا ہوا کیک بھی میں ہی کھا لوں گا اور لیکن میری ماں میرے سے پوچھ رہی ہے باقی کے پچیس پیسے کھا ہیں کیونکہ ان دنوں میں جہاں میں رہتا ہوں میرے گھر سے سرکوٹ جانے کے لئے پچاس پیسے سرکاری بس کا کرا ہے میری ماں بولتی ہے باقی کے پچیس پیسے کھا ہیں میں نے دھیرے سے آدھا کھایا ہوا کیک نکال کو میں نے ماں کو دیا میری ماں بولتی ہے کیشور تُو نے مٹھائی کھائی میں نے کہا ہاں میں نے مٹھائی کھائی اور جیسے کی میں نے ہاں کہا میری ماں مجھے جوڑ سے تھپڑ مارتی گیا میں جمین میں گر گیا میرا کیک پلنگ کے نیچے گر گیا میری نظر تو کیک کی اوپر بنی ہوئی تھی مجھے لگا اب تو میں دوں گا نہیں اور میری ماں مجھے بہت مار رہی ہے جو لوگ اس طریقے کی فیملی سے آتے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں خاص کر ماں ہیں جب سنگل ماں ہیں بچوں کو پالتی گئے آپ سمجھ سکتے گئے بہت ڈپریشن ہوتا ہے اور کئی بار شکار کون بنتے گئے کئی بار آپ نے دیکھا ہے جو لوگ شادی شدہ آپ کو ہی معلوم ہوگا پتی پتی کی لڑائی میں شکار کون ہوتا گئے بچے ہو جاتے ہیں اور وہاں میرا شکار ہو رہا ہے کیونکہ میری ماں کہہ رہی ہے اب میں کیسے جاؤں گی کوٹ اب میرے کو سات کلومیٹر جانا ہے سات کلومیٹر آنا ہے وہ مجھے بہت مجھے مار رہی تھی اور جب بار میرے سینے کی اوپر ہو گئے ایشور اس بات کا گواہ گئے میں اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں ماں تو ایک بار تو پوچھ لیتی میں نے کیک کیوں کھایا اس نے بولا تو پیسہ گھرچہ کرنا چاہتا میں نے کہا انتیس تاریخ میں نے کہا ماں تو بھول گئی یہ ہے میرا جنم دن ہے اور جیسے ہی میری ماں کو محلوم پڑھا میرا جنم دن ہے میری ماں ہو گئی نرم اور میں ہو گیا کڑک میں بھی اپنی بچپن کی کہانی سنا رہا ہوتی کیا بھی کی نہیں بتا رہا اور میری ماں میرے سے بہت دیا میرا راجہ بیٹا ہے میرے سے گلتی ہو گئی میرے سے معاف کر دیا میرے کو بہت وہ لگا رہی ہے گلے میں نے کہا نہیں آپ اچھی مان نہیں جیسے اور بچے آج میرے بچے آپ کے بچے بولتے ہیں میں نے کہا آپ اچھی مان نہیں ہوں آپ نے میرے جنم دن میں کیک نہیں دیا آپ مجھے مار رہی تھی مجھے بہت مارا اور میں آپ سے بولتا ہوں جب میری ماں مجھے سنبھال نہیں پائی مجھے سامنے کے روم میں چھوڑتی گئے پیچھے کے روم میں وہ چلے گئی مجھے لگا شاید وہ تیار ہونے گئی ہوگی اور میں وہی پر سامنے کے روم میں پڑھا ہوں لیکن میری نجر پتا کہاں تھی آپ لوگوں کو کیسے معلوم یہ سب اور میری نجر کہاں پڑھی ہوئی ہے کیا کیا اوہے رو رہا دس منٹ کے بعد مجھے سمیل آتی گے مٹی کے تیل کی مجھے لگا مٹی کے تیل کی سمیل کہاں سے آرہی ہے کہاں سے مٹی کا تیل گر گیا ان دنوں میں سبھی لوگ سٹو استعمال کرتے تھے گیس بہت ہی کم لوگوں کے گھر پہ ہوا کرتے تھے میں نے کہا مٹی کے تیل کی سمیل کہاں سے آرہی ہے میں دھیرے سے اٹھتا ہوں میں اپنے پیچھے کے روم میں گیا ان دنوں میں اپنے لوگ چھوپڑی میں رہا کرتے تھے پیچھے کے روم میں جاتا ہوں آج بھی عشور اس بات کا گواہ گئے میں نے دیکھا میرے گھر میں پانچ لیٹر مٹی کا تیل گئے میری ماں اپنے اوپر اس کو ڈال چکی گئے اس کے ہاتھ میں مچی سے ہے وہ اپنے آپ کو جندہ جلا کر مارنا چاہتی گئے مجھے لگا میں نے پچیس پیسے کا کیک کھا لیا اس لیے میری ماں مارنا چاہتی گئے اور میں اس کو پیچھے سے پکڑ کر کہتا ہوں ماں اگر تو مر گئی تو ہمارا کیا ہوگا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے میں جوڑ سے اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوں وہ کہتے کہ شنر کو چھوڑ دے میری جیمن میں جینے کا کیا فائدہ میں تیرے جنم دن کے دن جنر کو پچیس پیسے کا کیک نہیں کھلا پائی کوئی نہیں تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے میں اس کو پیچھے سے پکڑ رہا ہوں وہ بھی رو رہی ہے میں بھی رو رہا ہوں میں نے بولا ماں کچھ بھی ہو جائے نہیں میں کیک آوں گا لیکن تو ہم کو چھوڑ گا اگر چلے گئی ہم انات ہو جائیں گے ہمارا کیا ہوگا کوئی نہیں تھا ہماری پکار کو سننے کے لیے لیکن میں بشواس کرتا ہوں جب ہم لوگ روتے سمیں جب کسی نے نہیں دیکھا پرمیشورہ میں دیکھ رہا تھا آج ہم بیٹھی ہوئے کہ ماں سے کہنا چاہتا ہوں بھائی بینوں سے کہنا چاہتا ہوں پرمیشورہ کا بچن کہتا ہے ہمارے درد میں رونے والا ایک پربو ہے جس کا نام پربو یہشو مسیح ہے ہمارے آنسو ہوں میں ہمارے سنگ رہنے والا پویتر شاستر بائیویل کہتی ہے ایک پربو ہے جس کا نام پربو یہشو مسیح ہے